اسلام علیکم میرے چینل پر خوش آمدید امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے یہ ایک جنس جینز ہے جس کو میں ہم کر رہی تھی ایک سائیڈ سے میں نے اس کو ہم کر لیا تھا تو میں نے سوچا پھر مجھے ذہن میں آیا کہ اچھا ایک آئیڈیا ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں تو یہ جو ہے جو سائیڈ ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہم کروں گی جو بتانے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ہم کرنے کے بعد آپ سٹیچ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں قریب سے دکھاتی ہوں یہ کتنا اچھا اور نیٹ سٹیچ ہے آپ کے سامنے یہ کس قدر صفائی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ جو جینز کی اپنا جو تھرڈ ہے یہ بالکل سیم ٹو سیم ویسا ہی لوگ دے رہا ہے یہ دیکھئے یہ جو سٹیچ جینز ہے جینز کے اوپر جو چیز کمپنی سٹیچ جس طرح سے ہیوی سٹیچ کے ساتھ لگا ہوا ہے ویسا ہی یہ سٹیچ ہم نے اس کو گھر پہ ہیم کر کے اور لگا لیا ہے تو ایسی کوئی بھی جینز جو آپ ہیم کرنا چاہتے ہیں گھر پہ آپ ایزیلی اس کو ہیم کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا میں نے کیا ہے کہ سیمپل جو ہمارے پاس تھرڈ ہوتا ہے وہ ہی تھرڈ لیا ہے اور اس کو میں نے یہ دبل کر دیا ہے یہ دیکھئے یہ عام جو پاکستان میں ہمارے پاس نلکیاں آویلیبل ہوتی ہیں ریلیں آویلیبل ہوتی ہیں دھاگے کی سوتی دھاگہ جو کپڑوں کی سلائی میں کام آتا ہے یہ وہی ہے اس کی تین تارے لے کے اس طرح سے اس کو تین دفعہ اس کو میں نے کٹھا کیا ہے کٹھا کر کے اس کو میں نے بابن میں فل کیا ہے تھوڑا بالکل اتنا ہی جتنا یہ دونوں سائٹ سے پینڈ کو ہم کر سکیں اتنے دھاگے کو اور اس کے بعد میں نے اس کو ہم کیا تو ایک سائٹ سے میں اس کو ہم کر چکی ہوں اور ایک سائٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم کروں گی تو اگر آپ کبھی بھی جینز کو یا کسی بھی اس طرح کے جو جو فیبرک ہوتا ہے اس کو آپ کٹھتے ہیں اس کے لئے آپ اگر تھاگے کو ڈبل یا ٹرپل کر لیں تو آپ بھی اس طرح کا نیٹ اور کلین سٹیچ جو ہے وہ گھر پہ ایزیلی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر سے میں نے باریک دھاگہ لگایا ہے بابن میں جو بھرا ہوا تھا وہ باریک تھا اگر آپ باریک سٹیچ دیں گے تو وہ اس طرح کا لگ دیتا ہے یہ دیکھیں دو تین تاریں کٹھی کر کے لگا لیں گے دھاگے کی تو وہ یہ اسٹیچ ہے یہ بیسک فرق تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تاکہ آپ جب یہ ہم کی بھی جب پینی بھی ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کمپنی اسٹیچ نہیں ہے یہ دیکھیں اگر آپ میں اس کو اس کے ساتھ رکھوں تو آپ کو یہ تقریباً سیم ٹو سیم لگیں گے لیکن اگر یہ میں اندر سے رکھتی ہوں تو وہ بلکل نظر نہیں آتا اور پتہ چل جاتا ہے کہ گھر پہ نے ہم ہوئی بھی ہے یا ٹیلر نے ہم کر کے دھی بھی ہے تو اس سے یہ لک چینج ہو جاتا ہے تو جینز جب بھی آپ لیچے سے موڑیں کٹ کر کے اپنے سائز کے قارڈنگ تو اس کو ڈبل یا ٹرپل تھیڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو لگائیں تو چلتے ہیں ہم جو ہمارا یہ والی یہ والی جو سائٹ رکھتی ہے ہماری ہم کرنے والی اس کو ہم کرتے ہیں میں آپ کے سامنے آپ کو میں ہم کر کے دکھاتی ہوں یہ جو دونوں سائٹس ہیں ان کو آپ اس طرح سے سائٹ بے سائٹ کر لیں اور اس کو سمپل ہم اتنا فول کریں گے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے فول کر لیا اور اس کو اتنا فول کریں گے کیونکہ میں نے کٹنگ اپنے حساب سے کر رکھی آپ کی جو بھی سائز ہوگا اس کے قارڈنگ آپ کٹ کریں گے تو آپ ایزیلی اس کو موڑ سکتے ہیں وہ جو دو تین میں نے دھا گیا آپ کو بتائیں موڑ کے لگانے کے لئے وہ تھرڈ میں نے بابن میں فل کیا ہوا ہے میں نیکسٹ اور کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ وہ کس طرح سے آپ کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں کس قدر فائن سٹیچ آ رہا ہے اور یہ تھرڈ جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ تین تھرڈ لیا ہوئے اور جو سوئی میں دھا گیا ہے وہ سنگل ہے تو سنگل سلائی اور ڈبل سلائی میں یہ فرق آتا ہے تو جینز جب بھی آپ ہم کریں تو اس کو جو ہے اس طرح سے کریں اور جہاں یہ جینز گھر میں بعض لوگوں کو اورٹوں کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ جینز موڑتی نہیں ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ یہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کو آپ کھول دیں آپ کھول دیں گے تو یہ اتنا موٹا نہیں رہے گا آپ کی سوئی اس کو پر آرام سے نکل جائے گی تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں آئے گی اس کو موڑنے کے لیے یہ دیکھئے ابھی میں آپ کو کر کر رکھا رہا کہیں پر بھی کوئی بھی مشکل ہمیں نہیں آئی یہ دھا گا ہم نے یہاں سے لائے کیا تھا کرنے اور اس کو ہم نے ادھر کرنے تو یہ چھوٹی سی چیز ہے چھوٹی سی ٹپس ہیں اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو ہمارا کام بہت ایزی بھی ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے فنشنگ بھی زیادہ آتی ہے دیکھیں ہمارا کام پتم ہو گیا اب میں اس کو کٹ کر دیتی ہوں تھریڈ کو ادھر سے بھی ہم اس کو فال کی جو ہمارا تھریڈ ہے اس کو کٹ کر دیں اگر میں اس کو اندر سے دیکھوں تو یہ دیکھیں بلکل سلائی جو ہے وہ ویزبل نہیں ہے اور اتنی اچھی نہیں لگ رہی اتنی نیٹ نہیں لگ رہی جتنی ادھر سے لگ رہی ہے تو یہ پانچہ میں پہلے ہی بنا چکی تھی اور دوسری سائیڈ میں نے آپ کے ساتھ بنا لی ہے تو یہ تھی آج کی ٹپ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ہوکفلی یہ آپ لوگ کے لئے ہیلپ فل رہے گی اور انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں بہت شکریہ جزاک اللہ